اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل میں میں آپ سب دوستوں کو ویلکم کہتا ہوں جی آیانو ست بسم اللہ پخیر رغلے آج میں آپ کے لئے ایک بیڈ نیوز لے کر آیا ہوں کہ ملت نے اپنے ٹریکٹرز کی پرائس میں اضافہ کر دیا کس ٹریکٹر کی پرائس میں کتنا اضافہ ہوا یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور اگر آپ نے ٹریکٹر بھوک کر آیا ہوا ہے تو کیا نیو پرائس مطلب آپ کو مزید پیسے دینے پڑیں گے یا نہیں دینے پڑیں گے وہ ڈیٹیل بھی آپ کو بتاتا ہوں اور مکمل پرائس لیسٹ بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے گرہ بھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل زوار ٹریکٹرز کو سبسکرائب نہیں چاہتے تو ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کر کے اس کو کر لیں سبسکرائب ساتھ میں ہوگا گھنٹی کے نشان اس پر کلک کر کے نوٹیفکیشن آل پر سیلیکٹ کیا کرے تاکہ آپ کو ہماری نیو آنے والی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے اگر آپ لوگ اپنا ٹریکٹر سیل کرنا چاہتے ہو تو ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ زوار ٹریکٹرز ڈاٹ کام اور وہاں پر اپنے ٹریکٹر کا ایڈ پوسٹ کریں انشاءاللہ آپ کے ٹریکٹر کا ایڈ لاکھوں جنون کسٹمر کو دکھائے جائے گا تو اس سے پہلے بھی جو ملت اور الغازی ہیں انہوں نے اپنے ٹریکٹرز کی پرائیسز میں جو ہے بار بار اضافہ کیا اور میں ہر بار اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے تھرو کسان کی آواز بھی اٹھاتا رہتا ہوں بٹ بدکسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے کسان ہیں اس کے لیے ہر بار جو ہے گڑا کھودا جا رہا ہے کسان کی جو چیزیں ہیں مطلب جو کسان خریدتا ہے ان کو مہنگے سے مہنگے کیا جا رہا ہے اور جو کسان چیزیں منڈی میں سیل کرنے جاتا ہے ان کی پرائیسز میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا خیر پہلے میں آپ کو جو ہے پرائیس بتاتا ہوں کہ ملت کے جو ٹریکٹر ہے اس میں کتنا پرائیس میں اضافہ کیا گیا ہے پہلے جو میں آپ کو پرائیس بتانے والا ہوں یہ وہ پرائیس ہوں گی جو نیو پرائیس لاغو ہوئی ہیں یاد رہے کہ یہ وہ پرائیس ہوں گی اگر آپ نے پچیس جون سے پہلے پہلے ٹریکٹر کو بوک کرایا ہے تو آپ پر یہ پرائیسز لاغو نہیں ہوگی اگر پچیس جون کے بعد آپ نے ٹریکٹر بوک کرایا ہے اس کے بعد آپ ٹریکٹر لینے جا رہے ہیں آج ٹریکٹر لینے جا رہے ہیں یا پچیس جون کے بعد آپ نے بوک کرایا ہے تو بھائی اب آپ کو ایم ایف دو سو چالیس پندرہ لاکھ چوبیس ہزار روپے کا ملے گا ایم ایف دو سو چالیس بہت زیادہ پرائیس ہے ایم ایف دو سو چالیس کی ایم ایف تین سو پچاس پلس پچاس ہاس پاور میں آتا ہے یہ ٹریکٹر آپ کو سترہ لاکھ ستر ہزار روپے کا ملے گا جو کہ میرے خیال میں غضب خداک ہے ایم ایف دو سو ساٹھ ساٹھ ہاس پاور کے ساتھ آپ کو سترہ لاکھ چھپن ہزار کا ملے گا ایم ایف تین سو ساٹھ ٹو ویل ڈرائیو مطلب اس میں آپ کو فور ویل نہیں ملے گا فور بائی فور جسے ہم کہتے ہیں یہ اب آپ کو اٹھارہ لاکھ چھپن ہزار کا ملے گا ایم ایف تین سو ساٹھ فور بائی فور اب آپ کو پچیس لاکھ ترہاسی ہزار کا ملے گا ایم ایف تین سو پچاسی سوری ایم ایف تین سو پچھتر ٹو ویل مطلب اس میں فور ویل آپ کو نہیں ملے گا آ فور بی فور اس میں نہیں ہوگا پچھتر ہاسپاور کے ساتھ یہ ٹریکٹر اب آپ کو ملے گا تیس لاکھ چھہ ہزار روپے کا اس کے بعد ایمے ف تین سو پچھتر آ ها سپاور فور بی فور آپ کو انتیس لاکھ اڑانوے ہزار کا ملے گا ایمے ف تین سو پچاسی ٹو ویل یعنی کہ جس میں آپ کو جو ہے فور بی فور نہیں ملے گا پچاسی ہاسپاور یہ آپ کو تیس لاکھ ستاسی ہزار روپے کا ملے گا اس کے بعد اگر میں بات کروں ایم ایف تین سو پچاسی فور بائی فور کی تو یہ اب آپ کو تیس لاکھ تیراسی ہزار روپے کا ملے گا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا لیکن ٹھیریے آپ کو میں ایک اور انفرمیشن دیتا جاؤں کہ اگر آپ لوگوں نے ٹریکٹر کو بوک کر آیا تھا یہ آپ کو سکرین پہ نظر بھی آ رہا ہوگا تیس چھے دو ہزار بائیس تک آپ کی جو مطلب تیس جون تک آپ کی پیمٹ کلیر ہو گئی ہے کمپنی کو ریسیو ہو چکی اور اپنا چوبیس جون کو اگر آپ نے ٹریکٹر بوک کر آیا اور آپ کی پیمٹ اپنا ملت ٹریکٹر کو تیس چھے دو ہزار بائیس تک ریسیو ہو گئی ہے تو پھر آپ کو یہاں پر ایم ایف دو سو چالیس چودہ لاکھ کا ملے گا ایم ایف تین سو پچاس پلس آپ کو سولہ لاکھ پچیس کا ملے گا ایم ایف دو سو ساٹھ آپ کو سولہ لاکھ گیارہ ہزار کا ملے گا ایم ایف تین سو ساٹھ آپ کو سترہ لاکھ چار ہزار کا ملے گا ایم ایف تین سو ساٹھ فور بائی فور آپ کو تیس لاکھ تیہتر ہزار کا ملے گا اور اس کے بعد جو دوسرے ٹریکٹر ہیں اپنا جو پچھتر سے لے کر پچاسی آہ ہاس پاور کی کیٹیگری تک ہیں اگر آپ ان ٹریکٹر کی جو بوکنگ ہے آپ کی بوکنگ سولہ چھے دو ہزار بائیس تک اگر آپ نے پیمٹ جو ہے کمپنی کو بوکنگ کرائی اور تیس جون دو ہزار بائیس تک ٹھیک ہے سولہ جون دو ہزار بائیس سے جو ٹریکٹر بوک ہوا اور پیمٹ مل گئی اپنا کمپنی کو تیس جون تک تو پچھتر سے لے کر پچاسی آس پاور تک جس طرح تین سو پچھتر ہے تو یہ آپ کو اکیس لاکھ چوبیس ہزار کم ملے گا ایم ایف تین سو پچھتر میں جو آپ کو بوکنگ دیڑ بتا رہا ہوں فور بائی فور پچھتر ہس پاور پھر آپ کو ستائیس لاکھ چیالیس ہزار کم ملے گا ایم ایف تین سو پچاسی آہ ٹو ویل پچاسی ہس پاور آپ کو اکیس لاکھ اٹھانوے ہزار کم ملے گا اور ایم ایف تین سو پچاسی پچاسی ہس پاور آپ کو اٹھائیس لاکھ اکتیس ہزار کمی لے گا تو آپ نے سکرین کے اوپر جو ہے یہ ساری چیزیں دیکھ بھی لی ہوں گی کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ فلان ڈیڑھ سے پہلے پہلے اگر آپ کی پیمٹ رسیو ہو چکی ہے تو پھر آپ کو جو میں نے لاسٹ میں بتائی ہیں پرائیسز یہ آپ کو لاغو ہوگی ادروائز جو میں نے آپ کو پہلے پرائیسز بتائی ہیں تو بھائی اگر اس ٹائم آپ ٹریکٹر لینے جا رہے ہو تو یہ فیکٹری پرائیس تھی یہ اس میں جو ڈیلر کا کرایا وغیرہ ایڈ ہوتا ہے یہ بھی اس کے اندر ایڈ نہیں ہے تو میں پہلے بھی جو ہے کئی ویڈیوز میں احتجاج کرتا رہتا ہوں اگین احتجاج کروں گا کہ یہ جو پندرہ لاکھ روپے میں ایم ایف دو سو چالیس چلا گیا یار یہ غزب خدا کا ہے یہ جو ایم ایف دو سو چالیس ہے یہ ہمارا چھوٹا فارمر جو بیس اکر سے کم جس کی زمین ہے وہ یہ ٹریکٹر لیتا ہے لیکن جب تک ہمارے اس کسان کو ریلیف نہیں دیا جائے گا جب تک ان پر ریلیف نہیں اس کو دیا جائے گا تو بھائی ہمارا ملک پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا تو یہ جو ٹریکٹر کی پرائس ہے یہ کسان پر ظلم عظیم ہے نامنظور ہے بالکل ہم جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے تو یہ تھی ملت کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دینی تھی انشاءاللہ غازی کی نیو پرائس لیسٹ یوں ہی مجھے موصول ہوگی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اگر آپ لوگوں کو میری باتیں پسند آئی ہیں تو لائک اینڈ شیئر لازمی کرنا اب اپنے ہوسٹ زوارمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ